اسلام علیکم دوستو دوستو یہ کیا ہوا تم لوگ تو کہا کرتے تھے کہ ہماری سائنس نے اتنی ترقی کر لیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹا سا کیڑا جو نظر بھی نہیں آتا جس کو کرونا ویرس کا نام دیا گیا ہے ہم نے اس کے خوف سے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیا ہے یہی چھوٹا سا کیڑا تمہاری موت کی وجہ بان رہا ہے کیونکہ اس وقت تم سو رہے تھے جب پوری دنیا میں اللہ کے بندے فلسطین کشمیر برما شام میں چکھو پکار رہے تھے پوری دنیا سے مدد مانگ رہے تھے کشمیر کو آدھے سے زیادہ سال ہونے والا ہے ان کی عزتیں نلام ہوتی رہیں سب خموش رہے ان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی سب خموش رہے اور وہ آج بھی گھروں میں بند ہیں آج ہمیں ان لوگوں کی بدعا لگ چکی ہے اس لئے آج پوری دنیا گھروں میں بند ہو کے رہ گئی ہے آج ساری دنیا اپنے اپنے گھروں میں قید ہے مگر ساری دنیا ہی کیوں وہ اس لئے کہ ساری دنیا صرف تماشائی بنی رہی اور آج ساری دنیا ایک بیماری کے لئے گھروں میں چھوپ رہی ہے اور وہ چینہ جس نے مسلمان عورتوں پر نکاب کرنے پر پابندی لگائی تھی اور مسلمان عورتوں کو لمبے کپڑے پہننے پر بزاروں میں کھڑا کر کے مسلمان عورتوں کی آدھے کپڑے کار دیا کرتے تھے آپ پورے چینہ نے اپنے آپ کو ایک لفافے کے اندر قید کر لیا آپ کیوں ماسک لگاتے ہو آپ کیوں ڈامتے ہو خود کو کیا ہمارا اسلام خود کو ڈامپنے کا حکم نہیں دیتا اب لوگوں کو وہ شامی چھوٹا سا بچہ تو یاد ہوگا جو پوری دنیا سے شکوا کر رہا تھا کہ ہم کو چاروں طرف سے گیر لیا ہے ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس پیننے کو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس گھر نہیں ہے ہماری مدد کرو ساری دنیا کی فوجیں ان پر بمباری کر رہی تھی کیا کسی نے ان کے لئے آواز اٹھائی کیا کسی نے ان کے لئے جہاد کیا اور کیا ان کے لئے کوئی لڑا اور کیا کسی مولا نے ان مسلمانوں کے لئے دعا کی کیا کسی مولا نے ان کے لئے اپنے ہاتھ اٹھائے کیا وہ مسلمان نہیں تھے اس مسلمان بچے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے شکیت لگاؤں گا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس بچے نے اللہ تعالیٰ سے شکیت کر دی ہے اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اس کی ماں اس کے سامنے مر گئے اس نے کہا کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے شکیت لگاؤں گا کہ ہماری مدد کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں آیا تو سن لو دنیا والو وہ بچہ شکیت لگا چکا ہے اب سب لوگوں کو بگتنا پڑے گا جب ان پر ظلم ہو رہا تھا تو ساری دنیا خموش تماشائی بنی رہی اس وقت مسلمانوں کی تکلیف پر کوئی نہیں بولا برما میں بھی مسلمانوں کو کٹ کٹ کر پھینکا گیا اس وقت بھی کوئی نہیں بولا جب ظلم ظلم کرتا رہا اس وقت بھی کوئی نہیں بولا اور آدھے سے زیادہ سال ہو چکا ہے کشمیر پر بھی کوئی نہیں بولا جانتے ہو جب خدا کا عذاب آتا ہے تو سب سے زیادہ تماشائی مارے جاتے ہیں آج تماشائیوں کی پکڑ ہو چکی ہے اور اللہ سے معافی مانگو اور ان لوگوں کے لئے جہاد کرو جو کشمیر فلسطین شام برما میں ہمارے مسلمان بہن بھائی بیٹے ماں بہنیں مارے جا رہے ہیں اور آئی تم لوگ کرونا ویرس کے عذاب کو مزاق بنا رہے ہو اور خدا سے ڈرو اور وہ عورتیں کہاں ہیں جو پاکستان میں کچھ دن پہلے نکاب کی بے حرمتی کرتی تھی اور ماروی سرمج جیسی عورتیں کہاں کرتی تھی کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہم اپنے جسم کو ڈھامپیں یا نہ ڈھامپیں اب پھرو گمو جو کہتی تھی میرا جسم میری مرضی اب صرف اللہ کی مرضی چلے گی اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی یہ شرمیندہ ہونے کا مقام ہے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیجئے آئیے سب ملکے ان مسلمانوں کے لئے پوری حمومت محمدیہ کے لئے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اس عذاب سے بچائے اور ہماری خطاوں کو معاف کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے خطاوں کو بخش دے اور ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی تفیق دے جو کشمیر برما شام فلسطین میں اپنا خون باہ رہے ہیں اللہ ان کی اور ہماری مدد فرمائے اور ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کرے تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں اے اللہ شام کے اندر مسلمان جو ظلم جبر اور عالمی طاقتوں کی بربریت تشکار ہو رہے ہیں ان کے بچے زبا دیے جا رہے ہیں اور عورتیں بے آبرو ہو رہے ہیں اپنے کرم سے اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور اپنا خاص کرم پورے عالم اسلام کے شامل حال فرمائے اور آخر میں آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ دارے تب تک اجازے دیجئے گا اللہ نگبان